ہماری بائیک ہو چکی تھی چوری اور جناب اس کے بعد ہم نے لینی تھی نیو بائیک کیونکہ یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کی گاڑیاں بھی چوری ہو جاتی ہے سب کچھ چوری ہو جاتا ہے لیکن جناب پولیس اتنی کوئی آرام سکون سے پڑتی رہتی ہے تو آپ کی کوئی بھی چیز یہاں پہ چوری ہو جائے تو آپ سمجھے کہ اس کو بھولی جائے تو پھر بچوں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ نیکس ڈے ہی زید کرنی شروع کر دینا ہے کہ ہم نے تو بھئی ہماری تو ہمیں بائیک چاہیے اور علی کی بائیک چوری ہو گئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی وہ بھی میں سٹوری آپ سب کو بتاؤں گی اور ہوا کیا تھا ہماری گھر پولیس بھی آئی تھی دو دین دفعہ لیکن کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ہمیں وہ بائیک ملی نہیں ملی اور بہت سے لوگوں کی یہاں پہ گاڑیاں بھی چوری ہو رہی ہیں تو آئرلینڈ والے جیسے ملک میں رہ کے یورپ میں آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں پہلی دفعہ میں شوکٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہم دبائی سے آئے ہیں دبائی سے تو ایسا کوئی سسٹم انہیں دیکھا ہی نہیں تھا ہماری چیزیں گاڑیاں سب کچھ کھلی باہر ہی پڑی جاتی تھی لیکن یہاں پہ بھی ہمیں وہی عادت تھی اور گھر کے سامنے ہمارا اپنا لون ہے لون کے اندر ہماری گاڑی بھی پارک ہوتی ہے بچوں کی سائیکل سپائک سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے ٹوائز بچوں چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور میں نے بھی کبھی دیان نہیں دیا کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں میرے سامنے اور ایسا کبھی پہلے ہوتا نہیں تھا ائرلینڈ میں لیکن اب بہت بہت زیادہ کرائم زیادہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں لوگوں کی گاڑیاں بھی چوری ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے نا سب لوگ ہی پریشان ہیں بچوں کے ٹوائز چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ کیسے چوری ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی یہ چیزیں چوری ہو رہی ہیں جناب اور پولیس وغیرہ بھی اس کے اوپر اتنا خاص ایکشن نہیں لے رہی کیوں نہیں لے رہی یہ تو میری خود سے سمجھ سے پاکستانی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا پاکستان ایسا ہے اور ہماری پولیس ایسی ہے کوئی ایکشن نہیں لیتا اور ایسی ویسی لیکن باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں نا تو یہی سسٹم ہے دبائی کی پولیس دبائی کی چیزیں پاکستان یورپ مطلب ہر جگہ سے بہتر ہے سب دنیا مانتی ہے اور یہ تو آپ سب کو بھی ماننا پڑے گا اور مجھے تو میں تو خیر مان ہی گئی ہوں ویسے تو پوری دنیا مانتی ہے بھئی دبائی دبائیہ وہاں پہ آپ کا فون بھی گم نہیں ہو سکتا کوئی چوری نہیں ہوتی چھوٹی موٹی چوری نہیں ہوتی یار لیکن کبھی ایسا ہوا ہی نہیں نا ہم نے دیکھا ہی نہیں مارے سامنے کوئی بھی چیز پڑی بھی ہو تو کوئی کسی کی حمد ہی نہیں ہوتی کہ وہاں سے اٹھا کے کوئی اپنے پاس لے جائے یا کوئی چوری بھی کرے حالانکہ وہاں پہ بھی غریب لوگ ہیں اور میں نے یہ کوسٹن کیا وکار سے کہ ایسا کیوں یہاں پہ تو سب کے ایکول رائٹس ہیں آئرلینڈ میں سب مطلب امیری غریبی کا کوئی یہاں پہ کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے سب لوگ ایکول ہیں سب کو گورنمنٹ دیتی ہے اگر وہ بہت ہی غریب ہے تو اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ہر چیز ان کو ملتی ہے تو پھر چوریاں کیوں ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ باہر سے بھی آ رہے ہیں جو کہ کیسے ہیں کیوں ہیں کب ہیں کہاں سے آ رہے ہیں نہیں پتا تو شاید وہ لوگ کر رہے ہیں بہت سے لوگ آ رہے ہیں باہر سے شاید یہ وجہ ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ بہت بہت کم اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی تھی لیکن اب تو بہت زیادہ ہونے شروع گیا بہت زیادہ لوگوں کی گاڑیاں بھی چوری ہو رہی ہیں رات و رات وہ چوری کر کے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا نام و نشان نہیں ملتا بلکل پتہ نہیں چلتا اور سمجھے کہ آپ بھول جائیں گاڑی بھی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو وہ بھی آپ بھول جائیں تو یہ یہاں پہ بچے باقی ٹوائز ہوگر ابھی دیکھ رہے تھے اور میں اپنے سیکشن میں آگئی کیونکہ مجھے یہاں سے بیبی لینا تھا مجھے بیبی لینا تھا میں وقار بول رہی تھا میں شاید اپنے بچپن میں ہی رہ گئی ہوں اور وقار بول کہ تم بلکل بچپن میں ہی رہ گئی ہوں باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ اپنا بیبی لے آؤ اور یورپ میں آکے ایک بیبی تو کرنا ہی چاہیے آپ کو لیکن یہ ہے کہ ما شاء اللہ اللہ نے دونوں رحمت اور نعمت دیا ہے تو ہمیں کس چیز کی کمی ہے جو ہم اور لے کے آئے اللہ ان سب کو دے جن کے پاس یہ نعمت اور رحمت نہیں ہے اللہ ان سب کو دے آمین ہمارے پاس یہی بہت ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب کیونکہ اب یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ڈالز دیکھ کے نا پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کی ڈالز لوں شاید لڑکیاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں نا تب بھی ان کا مائن چھوٹا ہی میری جیسی لڑکی کر رہتا ہے تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں یہاں سے لوں لیکن وہ جو میں مانگ رہی تھی نا ڈال وہ یہاں پہ نہیں تھی ایک دفعہ میں نے دیکھی تھی لیکن آج وہ مجھے یہاں پہ نہیں ملی تو میں نے خوب سرے ٹوائز کو اچھی طریقے سے نا کھنگالہ دیکھا لیکن مجھے نہیں ملا پھر آئیت نے اپنا ٹوائل لیا اور علی نے اپنا بائیک لیا کیونکہ سکول جانے کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں سے ٹین منٹس ووکنگ ڈسٹنس ہے اور اگر بائیک پہ آلی جاتا ہے تو خود سے چلا جاتا ہے خود سے آ جاتا ہے تو یہ بہت ایزی رہتا ہے اور بائیک کیسے چوری ہوئی یہ میں آپ کو کہانی بتاتی ہوں کیا ہوا تھا دیکھو اس کے پاس بھی ہے شمور ڈاغ یہ دیکھو ایت یہ دیکھو کرو اصل میں ہمارا گھر جو ہے نا بلکل پارک کے پاس ہے اور بلکل روڈ کے اس طرف ہمارا ایک سائٹ پہ ہمارا گھر ہے اور دوسری سائٹ پہ جا کے جو ہے نا وہ پارک آتا ہے اور بچے خود ہی کھیلنے چلے جاتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں تو علی جناب جس طرح جیسے سکول جاتا ہے اسی طرح علی اپنا بائیک لے کے گیا اور وہاں پارک میں علی نے اپنا بائیک رکھا اور جا کے علی اندر کھیلنے شروع گیا جیسے ہی علی باہر آیا تو اس کو اپنی بائیک نظر نہیں آئی تو پارک میں ایسا کبھی ہوا نہیں اور یہ پہلی دفعہ میں خود مجھے جب علی نے گھر آ کے بتایا کہ ماما میری بائیک نہیں مجھے نظر آ رہی تو میں نے کہا شاید کوئی آپ کا فرینڈ لے گیا ہوگا آپ دیکھو لیکن پھر میں بھی گئی اور میں نے جا کے دیکھا پھر میں نے پولیس کو کال کیا یہاں پہ پولیس فوراں سے آ جاتی ہے یہ بات ہے پولیس جناب فوراں سے آ گئی ہمارے گھر اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کونسی جگہ سے آپ کا بائیک گیا پھر میں نے بتایا اس طرح تو میں نے ان سے بولا کہ وہاں کے جو پارک کے کیمرہ ہیں وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون لے کے گیا تو شاید ہمیں آرام سے مل جائے میں تو یہی سوچ رہی تھی لیکن انہوں نے بولا میں اقدم شوق ہوگی کہ ہمارے پارک میں کہیں پہ بھی کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا اور میں اس بات پہ جناب میرا موہ کھلا کھلا رہ گیا میں نے کہا ایسے کیسے کہ آج کل تو ہر جگہ پہ کیمرہ ہیں ہر مطلب روڈز کے پاس لگے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اتنے بڑے پارک میں کیمرہ نہیں لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بس انہوں نے یہی بولا کہ اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے آپ جو ہے نا آپ کی ہم ریکویسٹ آگے بھیج دیں گے اور جو اس کے پاس پاس کی جگہیں ہیں وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے کیمرہ میں اگر تو ہمیں کوئی سراغ ملتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے تو جناب پولیس ساری ڈیٹیل لے کے اور علی سے بھی پوچھا علی نے بھی اپنا سارا غصہ پولیس پہ نکالا علی نے سارا بتایا لیکن مجھے لگا تھا کہ مل جائے گا لیکن کوئی نہیں جناب اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک بڑا سے لیٹر بنا کے بھیج دیا ہمارے گھر کہ ہم لوگوں کو آپ کا بائیک نہیں مل رہا تو بس ختم کانی ختم وہیں پہ کانی ختم اور میں خود حیران پرشان شوق کہ یہ جناب یہ کیسے ہیں ویسے بکار بھی یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ انگلینڈ والی سائیڈ پہ بہت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بہت کام ہوتی ہیں لیکن اب ہو رہی ہیں بہت زیادہ لیکن جو لوگ میری باتیں سنے ہیں آئرلینڈ میں بیٹھ کے اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تو آپ بھی اپنے گھر کے باہر لان میں بھی ایسی چیزیں بلکل مت رکھنا کیونکہ وہاں سے بھی لوگ چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں جو لوگ پارک میں نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ لوگ گھر کے باہر سے کیسے چھوڑیں گے کیونکہ کوئی آس پاس کیمرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تو کیسے پتہ چلے گا اور لوگوں کی آدھی رات کو گاڑیاں غائب ہو رہی ہیں میری بہت سی فرنڈز ہیں جو آئرلینڈ میں رہتی ہیں اور ان کی بھی گاڑیاں غائب ہو رہی ہیں اور راتوں رات ان کی گاڑی جناب زیادہ ترکی پورانی چیزیں پورانی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں تو آپ اپنی گاڑیوں کا بھی خیال رکھیں اپنی چیزوں کا بھی بچوں کی چیزوں کا کیونکہ بچے تو چیزیں دردر پھینک دیتے ہیں تو ہمیں ہی خیال رکھنے آپ کیونکہ جو کہ ہمیں نہیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو فرس ٹائم مامائے ساتھ یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا سو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ساعت اپنی چھوٹی موڈی شاپنگ میں آپ کے دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ ایک سٹور ہے بہت ہی زبردست سٹور ہے سمیت سٹور اس کو بولتے ہیں اور اس کے اوپر اتنے کو زبردست ہر قسم کی آپ کو ٹوائز ملیں گے بچوں کی بائی سیکلز ملے گی بچوں کی کوئی بھی چیز آپ نے یہاں سے لینی ہے تو یہاں سے لیں ہاں تھوڑا سا ایکسپنسی والی سائٹ پہ ہے بچی ہے کہ ان کی کالیٹی کافی اچھی ہوتی ہے ساتھ کا ہیلمیٹ سب کچھ تو بچ یہ ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے صدقہ نکل سکتا ہے صدقہ نکال دیا سمجھو صدقہ چلے گیا دوبارہ واپس نہیں آسکتی چلیں کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ آئندہ کیلئے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا اور آپ سب کو بھی اسی لئے انفرمیشن دے رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو بھی ابھی تک یہ والا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اپنی چیزوں کو نہ سیف رکھیں ویٹ کرو علی 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 موسیقی